ہی وٹس کونگا انتوسیزاد ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیسلی جو پلی سٹیشن 4 میں 11.02 یا ایم اٹھونو انٹھ 54 رو پہ ہو بہت اچھی گوڈیوز ہے دیکھو یار 60 ڈو 70 پرسنٹ چانسے در 6 مانٹھ آپ اپنے پی ایس پور کو جیل برک کر پاؤ گیا 1550 رو پہ کس طرح سے میں یہ بات اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں یا یہ دیکھو ہیکر ون ڈوٹ کوم پہ آپ اگر جاتے ہو پلی سٹیشن کی طرف سے یہ خبر آئی داف لوگوں نے بگ کو رپورٹ کیا الیونٹ پانٹ فیفٹی فرم ویر کے اوپر کہ الیونٹ پانٹ فیفٹی فرم ویر میں بگ ہے پلی اسٹیشن کو بتایا سونی کو بتایا تو سونی نے پھر کیا کیا اس بگ کو کر دیا ریزولڈ اور اس کو ریزولڈ کرنے کے اوپر ساتھ میں انعام دیا ہے باؤنٹی پے کیا ہے ٹین تھاؤزن ڈالر داف لوگ داف لوگوں نے آپ کو پتا ہے ہنڈین ہو گیا جس نے الیونٹ پانٹ فیفٹی فرم ویر کا جیل بریک آؤٹ کیا تھا پی 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 ڈبلیو این میتھڈ کے طرح اور آج دیکھو لوگ پی ایس فور سلیم ہو پرو ہو یا فیٹ ہو اس کو ڈونگل کے طرح لک فوکس پلس کے طرح جیل بریک کر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں گیمنگ کو تو یہاں پر داف لوگ نے بازی ماری ہے دس ہزار ڈالر آخر اسے جھٹکے میں مل گیا ایک بگ کو ریپورٹ کرنے کے اوپر جس کے تھوڑ پی ایس فور جیل بریک ہو سکتا ہے کرنل ایکسپلوئٹ کے تھوڑ یہاں پر ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پہ جب الیونٹ پوائنٹ فیفٹی فرم ویر پوری دنیا میں چل رہا تھا الیونٹ پوائنٹ فیفٹی ٹو فرم ویر نہیں آیا تھا تب داف لوگ نے بگ کو ریپورٹ کیا تھا سونی کو ٹھیک ہے سونی نے پھر بگ کو کو ریزول کیا اور ساتھ میں الیونٹ پوائنٹ فیفٹی ٹو فرم ویر آؤٹ کیا ساتھ میں یہ آپ سکرین پہ دیکھو سیکنڈ بولڈ میں جب الیونٹ پوائنٹ فیفٹی ٹو فرم ویر آؤٹ کیا سونی نے جس بگ کے تھوڑ پوائنٹ فیفٹی فرم ویر کے اوپر پی ایس فور نے جیل بریک ہونا تھا اس کو فکس کر دیا 11.52 فرم ویر کے اوپر سونی نے یعنی کہ 52 کا چلے گئے ہو تو پھر جیل بریک کا کوئی چانسز نہیں ہے 50 پہ ہو تو پھر چانسز ہے کیونکہ اس میں دیکھو سیکیورٹی فکسز 11.50 فرم ویر کے اندر نہیں کی گئی تھی اب دیکھ لو جو لوگ بھی اس چیز کو سیریس لے لیں گے وہ تو اپنے پی ایس فور کو جیل بریک کر پائیں گے 11.50 فرم ویر کے اوپر جو لوگ اس کو سیریس نہیں رہیں گے وہ پھر ان کو بائے کرنی پڑے گی گیمز جیسے اون لائن ایک دو گیمز کھیل رہے ہیں دیکھو یار ساؤتھ ایشیا میں سپیشلی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہاں بر زیادہ تر لوگ میڈل کلاس ہیں اور وہ اتنی ایکسپینسیب گیمز افورڈ نہیں کرتے اس لیے میں اس طرح کی ویڈیوز بنا دیتا ہوں میں پائرسی کو سپورٹ ویسے نہیں کرتا آپ کو صحیح بات بتاؤں تو صرف کیونکہ میڈل کلاس اب پلی اسٹیشن رکھے ہوئے لوگوں نے لیکن گیمز اینی ترس رہے ہیں گیمز کو ایک دو تین گیمز بس کھیلتے رہتے ہیں اس لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ پلی اسٹیشن آپ نے بائے کیا پیسے لگائے ہیں انڈیا میں بیس پچیس ہزار لگایا ہے پاکستان میں ستر پیسے ترزار لگایا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز تو کرو انچارٹڈ کھیلو لاسٹ آف آس سیریز کھیلو گوڑو بار کھیلو کرکٹ کھیلو فیپا کھیلو جو ہے کرو تاکہ آپ کے پلی اسٹیشن کے پیسے تو پورے ہوں جو بندہ سیریس لے جے گا وہ ویدن سکس مانس کرنل ایکسپلائیڈ کے تھرو سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ چانسیز ہیں وہ جیل بریک کر پائے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے گئے اسی طرح اور انفرمیٹیو ویڈیوز ریگارڈنگ پلی اسٹیشن ریگارڈنگ پی ایس فور ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے اس چینلو کر دو سبسکرائب ملوکر ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا